قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِنَّا يَجِمْعُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کیلئے پیچھے ڈال دیتے تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کونسی چیز روکے ہوئے ہیں سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس کی ہسی اڑا رہے تھے وہ ان کو گھیر لے گی قوموں کا یہی حال تھا انبیاء کرام کے ساتھ تو گناہوں کے فتنے میں مبتلا لوگ کیا کرتے ہیں آیت ایٹ کی روشتی میں دیکھئے گا سارے ہی نبیوں کا مزاق اڑاتے تھے آج اسلامی شاعر کا مزاق اڑایا جاتا ہے داڑی کا مزاق، ہجاب کا مزاق اور نمازوں کا مزاق اور لفظ مولوی کا مزاق یاد رکھی اگر آپ سے کبھی ایسی کچھ چیز ہو گئی تو مان لیجئے کہ آپ گناہوں کے فتنے میں مبتلا ہیں ہم سے مطلوب کیا ہے صبر اور دعویٰ کرتے رہے کونسی دعویٰ؟ تبلیغ والی دعویٰ یہ نہیں کہ دعویٰ کرتے رہے تبلیغ والی دعویٰ کرتے رہے